سلام ہندوستان دوستو آج جانئے شمس الدہا یا شمس الزہا کا مطلب سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ شبد شمس الدہا ہے یا شمس الزہا ہے بتا دیتا ہوں دھیان سے سنیے دیکھئے دونوں اچارن دونوں تلفظ صحیح ہیں اگر آپ عربی انداز میں پڑھیں تو یہ شمس الدہا ہے اور اردو سٹائل میں پڑھیں تو یہ شمس الزہا ہے شمس الزہا یا شمس الدہا لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ دو شبدوں کے ملنے سے بنا ہے ایک لفظ ہے شمس اور دوسرا ہے دہا شمس کہتے ہیں سورج کو اور زہا یا دہا کا مطلب ہے سبح کا وقت تو شمس الزہا یا شمس الدہا کا مطلب ہوا سبح کے وقت کا سورج اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شمس الدہا یا شمس الزہا کہا جاتا ہے یہ تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اور اب آپ سے ایک سوال سورج کو شمس کے علاوہ اردو میں اور کیا کیا کہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ویڈیو کیسا لگا کام کا لگا ہے تو لائک کیجئے اچھا نہیں لگا ہے تو ڈس لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ابھی کیجئے شکریہ